وہ تو بیٹھا ہے کہ وہ تو بہت ہی نوازتا ہے ہر موڑ پر بندوں کو نوازتا رہتا ہے حدیث رسول ہے حدیث پاک کا مفروم بتاتا چلو کہ ایک مرتبہ سرکار عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آقائد جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس حالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو چاری بات سننے کی ہے یقیناً ایسی بہت ہی پیاری حدیث ہے سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب سیدنا عمر فاروق عاظم تشریف لاتے ہیں ایسی حالت میں آنکھوں سے آنسو چاری ہے آپ دیدہ ہے چہرے پر سلطی آئی ہوئی ہے سہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے جب آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آقا نے جب دیکھا عمر فاروق عاظم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے خوراً پوچھ لیا کہ آئی عمر آنکھوں میں آنسو جاری ہے رونے کا سبب کیا ہے رونے کی وجہ کیا ہے اور پھر بتاؤ تو سہی تمہیں کس چیز نے رولایا ہے فاروق عاظم نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب آپ کی چوکر پر آتا ہوں آپ کی دروازے پر ایک شخص کو میں دیکھتا ہوں کیونکہ اپنے سر پر خاک ڈال رہا ہے اور زاروں کی تار رو رہا ہے اس کے رونے کی وجہ سے میں بھی آب گیدہ ہو چکا ہوں مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ رو کیوں رہا ہے وہ اپنی نگامت کیوں کر رہا ہے وہ آنکھوں سے آنسو کیوں بہا رہا ہے مگر آقا اس کے رونے میں اتنی شدد ہے اتنی ترب ہے اتنا ترب ہے کہ میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے جب آقا نے سنا فورا کہا کہ عمر جاؤ اس بندے کو بلا کر کر لاؤ اس شخص کو بلاو کو سہی پوچھتے ہیں ماجرہ کیا ہے آخر وجہ کیا ہے عمر فاروق عاظم جاتے ہیں اس شخص کو بلایا جاتا ہے وہ شخص حاضر ہوتا ہے اس حالت میں حاضر ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے چہرے کے اوپر سر کے اوپر آنکھ ڈال رہا ہے آقا اے قریب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے آقا اے دو جہاں نے پوچھا کہ اے شخص بتا تو رو کیوں رہا ہے رونی کا سبب کیا ہے اتنا زاروں کے تاک اتنی شدت کے ساتھ طرف کے ساتھ رو رہا ہے رونی کی وجہ کیا ہے وہ شخص کہتا ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حلاق ہو چکا ہوں میں برباد ہو چکا ہوں میں کہیں گا نہ رہا آقا نے پوچھا آقا ہوا کیا ہے ایسی بات کیا ہے اللہ اکبر وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے میں نے بہت ہی بڑا گناہ کر لیا ہے اللہ اکبر آقا ای کریم پوچھتے ہیں کہ اے شخص کیا تُو نے شرک کیا وہ شخص کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں نے شرک نہیں کیا تو آقا نے پوچھا اے شخص بتا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے وہ شخص کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے آقا نے پوچھا اے شخص کیا تیرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے وہ شخص کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے آقا انشاءال فرماتے ہیں اے شخص بتا کہ تیرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے وہ شخص کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے عرش سے بھی بڑا ہے اس کے بعد میں آقائی دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا میرا مولا بڑا ہے یا میرا خدا بڑا ہے وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یقینا میرا گناہ بہت بڑا ہے میرا گناہ بہت بڑا ہے مگر میرا مولا جو ہے وہ سب سے بڑا ہے یقیناً اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے جب آقا نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو آقا نے رشاد فرمایا کہ اے شخص بڑے گناہ کو بڑا خدا ہی معاف کیا کرتا ہے بڑے چرم کو بڑا رب ہی معاف کیا کرتا ہے مگر آقا نے پوچھ لیا اے شخص ذرا بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے تیرا جرم کیا ہے آقا تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا محترم حضرات توجہ کے ساتھ سنیں وہ شخص کیا کہتا ہے آقا سے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بات آپ نہ پوچھتے تو اچھا رہتا مگر آپ نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہو مگر بتانے میں مجھے بڑی خیاء محسوس ہو رہی ہے مجھے بڑی مندامت محسوس ہو رہی ہے مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے آقا نے پوچھا بتا دو زہین تیرا گناہ کیا ہے تیرا جرم کیا ہے وہ شخص قیدہ ہے آقا سات سال کا عرصہ گزر گیا سات سال کا عرصہ گزر گیا آقا میں نے اپنا کام یہ بنا رکھا ہے کہ میں قبرستان جاتا ہوں اور قبر سے قبر گھوڑتا ہوں اور قبر گھوڑ کر کے مردے کے کفن کو چورا دیا گیا قبر خوڑتا ہوں قبر خوڑ کر کے مردے کے کفن کو چورا لیا کرتا ہوں اور مردے کو بلکل پرہنہ کر کے چھوڑاتا ہوں آقا اسی طریقے سے سات سال کا عرصہ گزر گیا ایک دن مجھے قبر خوڑنے والے نے یہ بتایا کہ آج انسان کی بیٹی جو بہت ہی بہت مالدار کی گھرانے کی بیٹی تھی اس کا اتقال ہوا ہے بڑا تیمتی کفن ہے اس تیمتی کفن کا جب مجھے پکا چلا کفن تو چور تھا ہی میں کفن تو چورا کا ہی تھا جب تیمتی کفن سنا تو چورانے کے حرص مڑ گئی چورانے کا لانچ پڑ گیا آقا رات کے انگھیرے میں چاندنی رات تھی چاند جو ہے آب و کاف کے ساتھ چمک رہا تھا روشنی ستارے چمک رہے تھے چاند کی روشنی سے قبرستان منور ہو رکھا تھا مدینے کا قبرستان ہے جسے دنیا جنب البقی کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میں قبرستان میں جاتا ہوں نشان لگے ہوئے قبر کو کھودتا ہوں اور کھودنے کے بعد میں اس عورت کو اس لڑکی کو میں قبر سے باہر نکالتا ہوں اور اس کے کفن کو میں چڑا لیتا ہوں اب رات کی چاندنی چاند کی چاندنی سے پورا قبرستان چمک رہا ہے پورا قبرستان منور ہے جب کفن ہٹاتا ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا اس لڑکی کا مردہ جو لڑکی تھی اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہنے کی حاجت نہیں وہ شخص کہتا ہے آقا جب میں کفن چڑاتا ہوں کفن چڑا کر کے جب میں روانہ ہوتا ہوں ایک تو بات یہ ہے کہ وہ لڑکی بہت ہی نیک عورت لڑکی تھی خپارسان لڑکی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی آقا جب میں کفن چڑا کے چلتا ہوں تو شیطان جو ہے مجھ پر غالب آتا ہے جب شیطان مجھ پر غالب آتا ہے تو میں دوبارہ پردھتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں اور آ کر کے شیطان مجھ پر غالب تھا میں نے آ کر کے اس مردہ لڑکی کے ساتھ آقا بدگاری کری گئی استغفاللہ ربی تو آقا میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی جو ہے آنکھیں کھول لیتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے تو حلاق ہو جائے خدا تجھے خارب کرے خدا تجھے حلاقوں پرباد کردے تو نے مجھے اتنے بڑے قبرستان میں اتنے اچھے قبرستان میں ایسے ایسے قبر جیسے ایسے جہاں پر مزار ہے جنرط البقی جیسے پاک قبرستان کے اندر تو نے مجھے ناپاک کردیا مجھے ایسے ایسے قبرتوں کے سامنے تو نے برہنا کردیا خدا تجھے غارت کردے خدا تجھے حلاق کردے خدا تجھے پرباد کردے آقا جب میں نے یہ سنا میں وہاں سے بھاگتا ہوں اور جیسے ہی بھاگتا ہوں اس عورت کی آواز اس لڑکی کی آواز جو ہے میرے کانوں سے تکراتی ہے تو میرا قلیجہ چھلی ہو جاتا ہے یا رسول اللہ اب جب کبھی بھی میں تنہائی کے اندر بیٹھتا ہوں تو میرے کانوں میں اس لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے میرا قلیجہ پھٹتا ہی چلا جاتا ہے آقا یہ گناہ مجھ سے سرزل ہو گیا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں آقا نے کہا اے شخص چلا جا یہاں سے کہیں تیری اس گناہ کی وجہ سے آسمان سے آگ کا عذاب نازل نہ ہو جاتا اللہ اکبر وہ شخص لکلتا ہے سر پر خاک ڈالتا ہے چہرے پر خاک ملتا ہے اور نکل کر کے جنگل میں چلا جاتا ہے جنگل میں جانے کے بعد خوب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرے یہاں تبکہ چالیس دن گزرتے ہیں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے تو وہ شخص جب کوئی کام نہیں بنا تو وہ شخص آسمان کی طرف مو کرتا ہے آسمان کی طرف چہرہ کر کے وہ رب کی بارگاہ میں کیا جو کہتا ہے اس کے بول کیا تھے اس کے جملے کیا تھے سنیں وہ شخص کہتا ہے کہ یا مولا یا خدا تیرا میرا کوئی ایک رشتہ تو نہیں کوئی ایک تو رشتہ نہیں تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا حق ہوں تو مسجود ہے میں ساجد ہوں یا مولا کوئی تیرا میرا ایک تو رشتہ نہیں یا مولا اگر میرا گناہ ایسا ہے کہ جو معافی کے لائق نہیں تو یا خدا تو ابھی اسی وقت آسمان سے ایسا عذاب نازل فرما جو آج سے پہلے کسی پر بھی عذاب نازل نہیں ہوا اور اگر یا مولا میرا گناہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور تیری رحمت بڑی ہے اور یقینا مجھے پتا ہے کہ خدا تیری رحمت بہت بڑی ہے تو تم آؤ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے یا خدا اگر تیری رحمت بڑی ہے تو میرے لئے معافی کا سامان کر دے میں توبہ کرتا ہوں میں ندامت سے شرمشار سے توبہ ہوا ہوں یا مولا تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں تو میری توبہ کو قبول کر لے اور ایسے نہیں بلکہ تیرے حبیب کی پاس میں ایک وحیب ہے اور ایسی وحیب ہے کہ اس وحیب میں تو یہ فرما دے کہ میں نے جو ہے تجھے معاف کر دیا ہے تو یہ تیرے گناہ کو کش دیا ہے اتنا کہنا تھا ابھی ہنسو نقصار ہی پناہے تھے کہ اللہ نے حضرت جبریل کو اللہ کی نبی کی بارگاہ میں بھیجا حبیب کی بارگاہ میں حضرت جبریل آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا یہ فرما رہا ہے آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ وہ شخص جو گفت چور آپ کی بارگاہ میں آیا تھا اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا آپ اس سے راضی ہو جائے خدا نے آپ کے صدقے میں اس کے گناہوں کی معافی کر دیا اور حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے بھی بڑا مجرم اس سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا اس سے بھی بڑا گناہ کرنے والا مجرم اگر آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور آپ کے توسل سے اگر وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے دعا کرے تو یقین خدا کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہو کر کے حقیر کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف ہوں اس کے گناہوں کی مقصد فرما دوں گا تو محترم حضرات کہنی کا منشاہ کہنی کا مقصد یہ دے کہ وہ شخص کتنا بڑا مجرم کتنا بڑا گنگار کہ جو سات سالوں سے کفن کی چوری کیا کرتا تھا مگر وہ ایسا بدکار بندہ ایسا مجرم بندہ جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے آنسو بہاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے تو یقین اتنے بڑے مجرم کو بھی خدا معاف کر رہا ہے تو ہمارا اور آپ کا گناہ تو ایسا نہیں اتنا بڑا تو ہمارا گناہ نہیں یقین ہم نے بھی گناہ کیے ہیں ہم بھی مجرم ہیں ہم نے بھی خدا کی نافرمانیہ کی ہے مگر محترم حضرات آج اس محفیل میں پیٹھے ہو اسی محفیل میں پیٹھ کر کے آج یہ اہد کرو کہ ہم سے پہلے جو گناہ ہو چکے اسو ہو چکے اس محفیل میں پیٹھ کر کے ہم خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں یقین خدا ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے ربی خدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو توبہ استفاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں استغفراللہ ربی بلکل عزب وآلہ وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ